آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، دیدوں میں سرخی تھی اور جلن ہو رہی تھی ظاہر ہے کہ آنکھیں آئی تھی لوگوں نے دوست حباب نے دیکھا تو کہا کہ حضرت آپ کسی علاج کرنے والے کو دکھا لیں فرمایا ہاں ضرور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ زمانہ گیا کہ لوگ بیماریوں کو سایا یا آسیب سمجھتے تھے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک افشاد کا مطلب ہے کہ کوئی تکلیف ہو تو ضرور اس کا علاج کرنا چاہیے یاد رکھئے کہ مرس کا علاج گنڈے فلیتے اور تعویز نہیں جنگ قندق میں حضرت سعی بن معاذ زخمی ہوئے تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے سہن میں ایک قیمہ لگوا کر انہیں اس میں رکھا اور رفیدہ اسلمیہ کو ان کے علاج پر مقرر کیا حضرت رفیدہ تھی تو خاتون لیکن اپنے دور کی بہت بڑی سرجن تھی معلوم ہوا کہ علاج کے بارے میں آدمی کو بے پرواہ نہ ہونا چاہیے علاج میں ارادے کو بھی بڑا دخل ہے آدمی کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہیے یہ اللہ کے بندے جن کی آنکھیں دکھنے آئی تھیں حضرت جنائد بغدادی تھے بڑے اللہ والے ایسے بڑے کہ بہت بڑوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تاریخ بغداد میں انتقال سے پہلے مو پر ورم آ گیا تھا اس سرجن کی وجہ سے بڑی تکلیف تھی لیکن سخت بے چینی کے عالم میں بھی نماز کا وقت ہوتا تو انہیں چین آ جاتا تک یہ پر مو رکھ کر نماز پڑھتے تھے ایک شخص نے اس حالت میں ان سے کہا کہ حضرت کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مسلسل تکلیف میں آپ اس فریضے کو صحت مند ہونے تک چھوڑ دیں لوگ نماز کے بارے میں بڑی گمرہی میں مبتلا ہیں نماز وہ فرض ہے جو کسی حالت میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرک پر تھے بخار و درد کی شدت سے سخت بے چین تھے لیکن نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی حتیٰ کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دیر پہلے بھی جب آپ سخت بے چین تھے اور دبان پر رفیق علیہ رفیق علیہ کے الفاظ تھے نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا حضرت جنید نے جب اس شخص کی بات سنی تو اس سے فرمایا کہ بھائی میں اسی نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوں اسے کس طرح چھوڑ سکتا ہوں یعنی حضرت جنید کی آنکھیں جب دکھنے آئیں تو آپ نے ایک طبیب سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ پانی تمہاری آنکھوں کے لیے سپ مزیر ہے آنکھوں کو پانی لگنے سے بچایا جائے یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں اس نے پوچھا بھلا کیوں فرمایا کہ وضو کرنا جو ہوتا ہے اس نے کہا آنکھیں بچانی ہیں تو میرے مشورے پر عمل کرنا ہوگا یہ طبی ضرورت ہے وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا لیکن نماز کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی نے حضر معمول وضو کیا اور نماز میں مشقول ہو گئے اللہ نے انسان کے جسم میں کچھ ایسی خوبی رکھی ہے کہ قدرتی طور پر بہت سی باتوں کا علاج ہوتا رہتا ہے کچھ صحت کے لیے ارادے اور یقین کی ضرورت بھی ہوتی ہے حضرت جنید جب نماز سے فاروق ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں اب اتنی سوخ نہ رہی تھی دوسرے دن وہ طبیب آیا تو بڑا چکر آیا کیونکہ حضرت جنید کی آنکھیں بہتر ہو گئی تھی کچھ ہاں کہ آپ نے کیا ترقیب کی فرمایا میں نے تو آنکھوں کے مقابلے میں آنکھوں کی تھندک یعنی نماز کو ترجیح تھی اور وضو کر لیا شافی مطلخ نے مجھ پر کرم فرمایا وہ طبیب ایک مجوسی تھا آگ کا پوجھنے والا اس نے بے اختیار کہا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ پر اس درجہ یقین ہو تو اللہ تعالیٰ خود علاج کرتا ہے اس واقعے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ تذکرت العلیہ میں ہے وہ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا اس کا منظورہ ڈیسی کا پر ایک دیں پکستان بڑکستان 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 اسلام آباد پرسی دنیا جنگ ہے اس ورد